وہ الٹا پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں اس سے پہلے پاکستان انگلی اٹھائے یا دنیا کوئی انگلی اٹھائے وہ الٹا پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہوا ہے نہیں لیکن اگر ہم تھوڑی سی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں ایکزمپلز نظر آتی ہیں جیسے کارگل وار میں وہاں پہ جو ان سے لوگ مجود تھے جہاں پہ جو جن کی ڈیڈ بارڈیز ملیں تو یہ کہا گیا کہ بھئی ان کا پاکستان سے کوئی لنک نہیں ہے یہ تو جہاد کرنے اپنے طور پہ آئے تھے مطلب ہمیں ملے وہاں پہ پھر نائن لیون کی وہ ایکزمپل دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ مطلب ایسے کئی نام ہیں جو ہم نہیں لے سکتے ہم لوگ جو ہے وہ ریوینج کی طرف چلے جاتے ہیں آپس میں اور ملک کا نہیں سوچتے اور وہ لوگ شاید کنٹری کا سوچ لیتے ہیں وہ اپنی سیاست کو تو لے کے چلتے ہیں لیکن سیاست اپنے ملک کو بھی لے کے چلتے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ملک کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی عوام کو انڈیا میں کوئی پاکستانی پکڑا جاتا ہے کشمیر میں اگر پکڑا جاتا ہے کوئی اس طرح کی illegal activity کرتے ہیں انڈیا میں تو سب سے پہلے ہماری طرف سے یہ united message جانا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور انہوں نے یہ illegal activity کی ہے سب سے پہلے اس کا وہ ایک ہمیں proof دیں گے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا پاکستان کی طرح سے بیجا گیا تو پھر ہمیں پھر مضمت کرنی چاہیے open لے کے ہاں بھئی سٹیڈیم میں سٹیڈیم کے public میں دیکھیں آپ بڑے جی آپس میں گلے مل رہے ہیں کوئی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ دشمن ملک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی منوپلی ہے جو کچھ youth جو ہے نا ہماری اصل میں جو نوجوان نسل ہے وہ کچھ ہیں کہ وہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں ہر چیز کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ بلکل low level پہ ہوتے ہیں کچھ extremist ہوتے ہیں کچھ بہت low level پہ ہوتے ہیں تو ہمارے میں میڈیم level پہ میڈیوکر level پہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اگر ہم جو ہے وہ extremism سے باہر آجیں ہم تو اپنے ادھر گربت سے لڑے ہیں ہماری جنگ تو آلڈی چل رہی ہے ورلڈ کپ وہاں پہ ہونا ہے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے بائیکارٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیر میں بھی ایشو ہوا ان کے جوانوں کی جنسیاں وہ جانے گئیں اور انہوں نے ابھی چار پانچ دن سے ایک اپریشن پراپر لانچ کیا ہے اپریشن گیرل کے نام سے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ایشوز چلتے ہیں یہ ڈیمیج کرتے ہیں سپورس کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں بزنس کو ٹریڈ کو مطلب یہ چیزیں تو اسری کیسے اصل میں جو پاکستان انڈیا کا جو ایشو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اس کے جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز تو بہت زیادہ ہیں کی سٹیک ہولڈرز بھی ہیں پرفیکٹ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں تو اس میں جو ایفیکٹیز ہیں وہ ظاہر ہے بزنس بھی ہو رہی ہے سپورٹس بھی ہو رہی ہے ہر طرح کا طبقہ جو ہے وہ اس میں ایفیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کچھ ڈریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں کچھ انڈریکٹ ہیں ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے آپس میں دوستو یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان انڈیا کی اگر ٹریڈ اوپن ہو جائے تو ہمیں وہ کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ظاہر ہے کچھ سیاسی سطح پر کچھ ملکی سطح پر آپس میں ایشوز ایسے ہیں کہ وہ ریزولف ہونے کا نام نہیں لے رہے اور ریزولف ہوتے ہوئے کا الزام یہ ہے کہ جو بھی کشمیر میں انڈیا سائٹ کشمیر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پاکستان کی طرف سے لوگ آتے ہیں وہ یہ لوگ بلیم کرتے ہیں ہمیں کیا ایسا نہیں چاہیے آپ نے بولا کہ پاکستان کو سٹیپ لینا چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے انٹرنیشن لیول پر ایک تو اپنا ایمیج کلیر کریں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ہم نے نہیں کیا جب ہم چپ رہیں گے کچھ نہ کچھ پھر لوگ تو کہیں گے اصل میں ان کی طرف سے جو الزامات ہیں الیگیشنز ہیں شروع سے لگتے آ رہے ہیں اور وہ سارے بے بنیاد ہیں وہ صرف جو ہے لوگوں کی نظر ہٹانے کے لیے وہ کرتے خود ہیں سارا کچھ اور دنیا کی نظر ہٹانے کے لیے جو ہے نا وہ الٹا پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں اس سے پہلے پاکستان انگلی اٹھائے یا دنیا کوئی انگلی اٹھائے وہ الٹا پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہوا ہے نہیں لیکن اگر ہم تھوڑی سی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں ایکزیمپلز نظر آتی ہیں جیسے کارگل وار میں وہاں پہ جو ان سے لوگ مجود تھے جن کی ڈیڈ بارڈیز ملیں تو یہ کہا گیا کہ بھئی ان کا پاکستان سے کوئی لنک نہیں ہے یہ تو جہاد کرنے اپنے طور پر آئے تھے مطلب ہمیں ملے وہاں پہ پھر نائن لیون کی وہ ایکزیمپل دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ مطلب ایسے کئی نام ہیں جو ہم نہیں لے سکتے جن کو انٹرنیشن لیول پہ ٹیرریسٹ کہہ دیا گیا ہے تو وہ چیز وہ سب لوگ تو یہاں پہ ملے اجمل کساب کی ہم بات کر لیں اس کے علاوہ اگر حافظ سعید کی بات کریں تو وہ بھی انٹرنیشن لیول پہ اس جن بین ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ہم نے تو صرف بات کر دی پروف کر دیں اگر لیٹس پولزو کہتے ہیں آپ ہمیں پروف دو آپ کیا پروف دیں گے اصل میں دیکھیں ہم جو حالات چل رہے ہیں نا عالمی سطح پر عالمی عدالت میں بھی اگر ہم کیس لے جائیں نا ہم جتنے مرضی سٹرانگ پروف دے دیں انڈیا جو ہے وہ اتنی بڑی مارکٹ ہے اور اتنی بڑی اکانومی بن گئی بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جتنا مرضی جس طرح کا مرضی فیصلہ آ جائے نا اگر عدالتوں کا بھی فیصلہ آ جائے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی انڈین سائیڈ پہ ہوتے ہیں فیصلہ بھی ون سائیڈیڈ ہوتا ہے اگر آپ کسی کیس کو اپنے عالمی سطح پر لے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے جائیں گے تو اگر وہ فیصلہ پھر بھی دے دیتے ہیں پاکستان کے حق میں بھی اگر وہ دے دیتے ہیں ویسے تو نہیں دیتا کوئی پاکستان کے حق میں بھی اگر وہ دے دیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی زیرو ہوتا ہے پریکٹیکلی زیرو ہوتا ہے کیونکہ امریکہ نے انڈیا نے اور سارے ان ملکوں نے آپس میں ٹریڈ کرنی ہے پاکستان بھی ایک کنٹری ہے چھٹا بڑا آبادی آپ تو بزنس میں ہیں آپ کو تو پتا ہونا چاہیے چھٹا بڑا آبادی ہے تو ہمارے سے ٹریڈ نہیں کرنی انڈیا اصل میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے دوسری بڑی آبادی ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز بیچیں گے نا ایک سوئی بھی بیچیں گے نا جو پوری دنیا میں بکنی ہے وہ انڈیا میں اکیلے میں بک جانی ہے تو انڈیا سے اسی لئے کوئی کسی قسم کی اس طرح کی نہ وار لینا چاہتا ہے نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتا ہے نہ اس کے خلاف کوئی ڈیسائسیو ہونا چاہتا ہے آپ بھی سر کچھ بات کرنا چاہیں گے میں ریلیشن کی حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو کہ ہماری یہاں کی عمام بھی جانتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلگہ آپ دیکھا کریں جب ہمارا کوئی میچ ہوتا ہے کرکٹ کا انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو آپ دیکھیں ابھی ریسنٹ ایشیا کپ کی بات کریں اگر تو ہماری ٹیم اور انڈیا کی ٹیم ایسے گھل مل گئی تھی جیسے لگ رہا تھا یہ صدیوں سے دوست ہیں گفت دیے جاتے ہیں ابھی ایک انڈین پلیئر ہے ان کے وہاں پہ بیٹی ہوئی ہے اور یہاں سے جو ہمارے پلیئر ہیں دیکھیں سٹیڈیم میں سٹیڈیم کی پبلک میں دیکھیں آپ بڑے جی آپس میں گلے مل رہے ہیں کوئی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ دشمن ملک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی منوپلی ہے جو کچھ سٹیک ہولڈرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ملنے ہی نہیں دیتے جو یہ ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ کبھی فارن ویزٹ ہوئے آپ کا تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے گل مل کے لوگ رہتے ہیں وہ سکے بھائی ہیں وہ تو فیل ہی نہیں کرتے کہ ہم کوئی دشمن ملک ہیں تو یہ ریلیشن کی اگر بات کی جائے ہم آپس میں عوام ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ہم بزنس بھی چاہتے ہیں صرف مسئلہ منوپلی کا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو نہیں لگتا ہے مجھے تھوڑا سا لگتا ہے میں گلت بھی ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کا ایشو جان بوجھ کے ہماری سائٹ سے بنا دیا گیا ہے اتنا ایشو ہے نہیں ہے اور وہی بات ہے کہ اگر یہ جو بیچ میں منوپلی اور کچھ سٹیک ہولڈرز ایسے جو ختم ہو جائیں تو آپس میں ڈائیلوگز ہو جائیں تو یہ مطلب ہم جنگ یا وار کی بات نہیں کریں گے ہم کہیں گے کہ اگر ڈائیلوگز بیٹھ کے کیے جائیں سچے دل سے ایسے ہی ہے دونوں طرف سے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا اور اس کا حل بھی یہی ہے ڈائیلوگز کیے جائیں اگر ہمیں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان میں پیس تبھی آ سکتا ہے جب افغانستان میں پیس آئے گا تو یہی اگزیمپل ہم اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں بھی پیس تبھی یا پاکستان میں بھی پیس تبھی آئے گا جب ہم دونوں اپنے ریلیشن بہتر کریں گے نیبر کے ساتھ ریلیشن خراب کر بلکہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیا کہیں گے آپ یوت کی حاصل پر اگر بات کریں آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان چیزوں کے اوپر تھوڑا بہت بات کرنی چاہیے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھوڑا بہت کہ بھئی ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے نفرتیں جتنی کم ہوں انہیں جو ان سے ہم پرموٹ کریں محبتوں کو پرموٹ کریں یوتھ جو ہے نا ہماری اصل میں جو نوجوان نسل ہے وہ کچھ ہیں کہ وہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں ہر چیز کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ بلکل لو لیول پہ ہوتے ہیں کچھ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں کچھ بہت لو لیول پہ ہوتے ہیں تو ہمارے میں میڈیم لیول پہ میڈیوکر لیول پہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اگر ہم جو ہے وہ ایکسٹریمیزم سے باہر آجیں تو ایک اچھی پوزیٹیو مصبت سوچ رکھیں ہر چیز میں ہر چیز میں ایک مصبت سوچ رکھیں تو ایٹھنگ کہ ریزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے کہ یہ اب جو دور جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ جنگوں کا یا وار کا دور نہیں ہے بات کر کے دیکھیں موسٹلی جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں دشمن ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جو بزنس میں نا اسے پتا ہے کہ بھائی اسٹرم بزنس کا دور ہے ہم تو اپنے ادھر گربت سے لڑ رہے ہیں ہماری جنگ تو آلرڑی چل رہی ہے اپنے ملک میں تو ہم کیا جنگیں لڑیں گے کسی سے جو بات ہے بھائی تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں چھوڑ کے ہمیں چاہیے کہ آمن کی بات کریں بلکل ہم اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کی بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے جو بڑے اوپر جو بیٹھے ہیں یہ بھی اس چیز کو سوچیں اور وہاں کے بھی بڑے سر وہاں کی طرف سے تو سٹیٹمنٹ آئی تھی شاید آپ نے بھی سنی ہو ان کے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ مل کے جو ان سے ہم جی جی میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ داتا ہوں شاید آپ نے سنی ہو کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم جنگ کریں غربت کے خلاف بے روزگاری کے خلاف دہشتگردی کے خلاف لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں بات کس سے کروں پرائیم نیسٹر سے کروں چیف صاحب سے کروں یا کسی مطلب کسی اور ادھارے سے کروں مسئلہ وہی ہے نا کہ ہم لوگ تو اپنی الجنوں میں الجے ہوئے ہیں ہمیں اپنی عوام کوئی نہیں پتا کہ ہماری ڈیریکشن کیا ہے یہ ویجن نہیں ہے ویجن نہیں ہے ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے اس کی ویجن نہیں ہے ہم تو ایک دوسرے کو آپس میں جیلوں میں بھیجنے کے لیے پڑے میں چکر میں ہماری جنگ تو یہ ہم کیا انڈیا سے جیتیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم نے کسی سے پہلے نمبر پر لڑائی آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے ادھر سے تو میسی جایا آپ نے یہ کہیں شیئر ویڈیو دیکھی ہو اصل میں آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں ویسے میں نے ابھی تک میسیج دیکھا نہیں ہے لیکن اینی ہاؤ بات یہ ہے کہ اس پہ یہ جو ایشو آپ نے بھی ہائلائٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں جتنے اپر لیول کے لوگ ہیں اپر لیول کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں بیوروکریٹس ہیں ان سب کی جو ہے اپنی اپنی انڈیویجول سوچ ہے انفرادی سوچ ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں ہر بندہ کہتا ہے جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں اپر سیاسی طور پر کرپشن نہیں ہو رہی بیوروکریٹس کرپشن نہیں کرے نچلی سطح پر ایک برینڈ کے بار جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے مجھے اپرچونٹی ملے اور میں کرپشن کروں یہاں پر کنسپشن یہ دیا جاتا ہے کرپشن صرف پیسوں کی ہوتی ہے کرپشن ڈیوٹی میں بے ایمانی کرنے کی بھی ہوتی ہے اپنی رسپانسیبیلٹی پوری نہ کرنے یہ بھی کرپشن ہے جو کہ ہم سب شاید انوالو ہیں اس کی وجہ یہ نہیں جو یہ بھائی نے بات کی ہے کہ بھائی ویژن کی کمی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کدھر ہے ہمیں سب کو جو ہے نا مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا آپس میں مل بانٹ کے سب کی سوچ ہو ایک ہو سب کی ڈیریکشن ایک ہو سب کا ویژن ایک ہو سب کا ویژن ہو پاکستان زبردست پاکستان فرس سب کا ویژن ہو پاکستان سب کی کسی کی انڈیویجول سوچنا ہو انفرادی سوچنا ہو کہ میرا بزنس ہے اصل میں ادھر ایک اور چیز بھی آتی ہے نا آپس میں جو کنفلکٹ آتا ہے نا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہ ایک اگر سیاست دان بہت انچا بیٹھا ہوئے ایم این اے ایم پی ای اسمبلی میں گیا ہوئے اسمبلی میں جو بندہ گیا ہوئے نا اس کو بزنس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے جو بندہ ہمارا نمائندہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو جو اسمبلی میں چلا گیا ہے ایم این اے بن گیا ہے ایم پی اے بن گیا ہے سینیٹر بن گیا ہے کوئی لاؤ ایسا آنا چاہیے کہ آپ اس کو پروہیبٹ کریں گے بزنس کرنے سے کیونکہ جب وہ بزنس کرے گا تو وہ اپنے بزنس کے لیے لاؤز بنائے گا اپنے بزنس کے ریلیشنز بنائے گا اور اس کے بزنس میں جو ادارے انوالو ہوں گے وہ اس اداروں پر انفلوینس کرے گا یا ان کی ماننی پڑے گی یا انہیں مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ پرس میں جو کرنا پڑے گا اصل میں جو اپنا ایم اے ایم پی ایس بنتے ہیں وہ بنتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے لیے ایم اے ایم پی ایس کا کام یہ ہے قانون سازی وہ قانون سازی جو پبلک کے لیے بہتر ہو پچیس کروڑ عوام کو ریلیف دے سر آپ کی بات یہاں پہ کٹوں گا آپ نے ریلیف کی بات کی اور پالیٹیشنز کی بات کی پالیٹیشنز تو دوسری سائٹ پہ بھی ہیں اور یہ بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف چلے گے نو ڈوڈ میں ہوت کہتا ہوں دنیا کی پانچویں بڑی کانومی اور آنے والے ٹائم میں وہ تیسری بن جیں گے یہ مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے جیسے وہ انہوں نے آنونس بھی پراپر کر دی ہے وہ جن سے چاند پہ چلے گئے یہ چیزیں ہو گئے آئیڈی میں وہ کہاں سے کہاں پالیٹیشن تو وہاں پہ بھی ہیں گرپشن تو میں کہتا ہوں وہاں پہ بھی ہوتی ہوگی ہم نے اصل میں اس میں سب سے پہلے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں انا کا مسئلہ ایسے بناتے ہیں کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے پروجیکٹ لگایا تھا اورنج لائن ٹرین کا اورنج لائن ٹرین کا پروجیکٹ لگایا عمران خان صاحب کی دوزار اٹھارہ میں حکومت آگئی ان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے صرف انا کی بیسز پہ وہ پروجیکٹ نہیں چلایا کہ وہ شہباز شریف نے بنایا وہ میں پروجیکٹ نہیں چلاوں گا بلکہ تین سال اس پہ اتنا ڈیلے کیا کہ الٹا ٹیکس ہمیں بڑا نقصان ہوا انفلیشنری اگر آپ اس میں چیزیں ایڈ کریں آپ ڈی ویلیویشن اس میں ایڈ کریں تو الٹا وہ کاؤسٹ ہمیں جو دوزار چودہ میں کرنی تھی دوزار اٹھارہ میں جا کے وہ ٹرپل کاؤسٹ یہی چیزیں ہیں ایسے ہی ہیں اچھا بھئی آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے نوڈوٹ یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن یہی سیم سوال اگر میں آپ سے کروں بڑا مزہ آ رہا ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وائنڈ اپ کریں گے لیکن یہ دو تین سوال ضرور کریں گے یہی سوال جو ان سے کیا کہ بھئی کیا وجہ پالٹیشن وہاں پہ بھی ہیں کرپشن وہاں پہ بھی ہوتی ہوگی آپوزیشن وہاں پہ بھی ہے مطلب ایک پارٹی دوسری ابھی لیٹس پولز اگر انڈیا میں نرندر مہدیس جی کی گورمیٹ ہے تو وہاں پہ جو دوسرے ہیں انہوں نے الائنس بنایا ہے انڈیا کے نام سے بھارت کے نام سے سب پارٹیز کٹھی ہو چکی ہیں وہاں پہ تو یہ سب کچھ چلتا ہے وہ کیوں یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے کہ بھائی یہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہے سیاست میں یہ ہر ملک میں ہوتا ہے یہی بات ہے اور ڈیموکریسی کا شاید حسن ہی ہے تو یہ چیز وہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریوینج کی طرف چلے جاتے ہیں آپس میں اور ملک کا نہیں سوچتے اور وہ لوگ شاید کنٹری کا سوچ لیتے ہیں وہ اپنی سیاست کو تو لے کے چلتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی لے کے چلتے ہیں یہ چیز ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ملک کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی عوام کو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو ہم ان سب کو فراموش کر کے ہم اپنی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں لاشٹ میں بس یہ ایک سوال مجھے بتا دیجئے گا وہ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کتنا ٹائم لگے گا یہ سب ہی چیزوں میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ریلیشن اچھے ہونے چاہیے ہونے تو چاہیے ٹھیک ہے اور جو ہمارے حالات ہیں میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہم ان حالت میں نہیں ہیں کہ ہم جنگیں کریں ٹھیک ہے تو ہمیں ٹریڈ کرنی ہے ہمیں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں اور اس میں جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ گوھر کریں ٹھیک ہو گیا اور آپ نے پوچھا کہ فائدہ کس کو ہوگا زیادہ تو آبیسلی وہ ہمیں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ جس ابھی کرائیسس سے ہم گزر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس ٹریڈ کا اس ریلیشنشپ کا بھی فائدہ ہوگا نو ڈاؤٹ ان کو بھی ہوگا ٹھیک ہو گیا سر جیسے آپ سے بھی یہی سیم سوال ہے لیکن پہلے یہ بتائیں جیسے انہوں نے کشمیر میں یہ آپریشن سٹارٹ کیا جس کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے اگر لیٹس پوز اس میں پاکستانی لوگ پکڑے جاتے ہیں یا پاکستانی لوگ یا پاکستان کی طرف سے بیج ہوئے کوئی لوگ پکڑے جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پھر اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہوئی ہے گلت ہوئی ہے سزا دی جائے جس نے بھی کی ہے یا جس کی طرف سے بھی ہوئی ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی انڈین پکڑا جاتا ہے پاکستان میں کوئی illegal activity کرتے ہوئے کوئی terrorism کرتے ہوئے کوئی terror financing کرتے ہوئے کوئی کسی قسم کی treason کرتے ہوئے کوئی چیز کرتے ہوئے انڈین پکڑا جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو پکڑ تو لیتے ہیں عدالتوں میں بھی لے جاتے ہیں ہر جگہ لے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کاروائی اصل ہونی چاہیے اس کے جو prosecution اس پہ ہونی چاہیے ہم لوگ وہ ultimately نہیں کرتے ہمیں کوئی باہر سے pressure آتا ہے کوئی international pressure آتا ہے یا پھر شاید ایک reason یہ بھی ہے کہ ہم justify نہیں کر پاتے مطلب international courts میں justify بھی مطلب justify sometimes جیسے last case ایک international courts تو اس میں justification دی بھی تھی کافی لیکن اس میں ہماری اصل میں ہم weak ہیں ہماری اتنی سنی نہیں جاتی جو main problem ہے تو ہمارے پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی انڈین پکڑا جاتا ہے تو ہم اس پہ وہ کاروائی نہیں کاروائی جو انڈیا میں پاکستانی پکڑا جاتا ہے وہ کر جاتے ہیں نہیں اگر آپ پکڑا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہمیں بھی proper کھڑے ہو کہنا چاہیے اگر وہ واقعی ہو اگر انڈیا میں کوئی پاکستانی پکڑا جاتا ہے کشمیر میں اگر پکڑا جاتا ہے کوئی اس طرح کی illegal activity کرتے ہیں انڈیا میں تو سب سے پہلے ہماری طرف سے United message جانا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور انہوں نے یہ illegal activity کی ہے سب سے پہلے اس کا وہ ایک ہمیں proof دیں گے solid proof دیں گے اور وہ اپنی court میں نہیں چلائیں گے ظاہرہ ان کی court one sided court ہوگی ہماری court one sided court ہوگی according to them تو اگر اس کو ہم نے neutral way میں لے کے چلنا ہے وہ اپنے proofs لے کے جائیں گے ہم اپنے proofs لے کے جائیں گے international court of justice میں جائیں گے اور وہاں ہم ایک fast trial کا مطالبہ کریں گے نہ کہ سال دو سال تین سال اس کو لٹکایا جائے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور پاکستانی نے یہ جرم نہیں کیا جو جس جرم کا وہ کہہ رہے ہیں تو انڈیا کو کڑی سزا ملنی چاہیے اور اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا پاکستان کی طرح سے بیجا گیا تو پھر ہمیں پھر مضمت کرنی چاہیے اپن لے کے ہاں بھئی یہ جونس ہے بلکل مضمت کرنی چاہیے کانڈیم کرنا چاہیے اور لاس میں اگر ایسا سسٹم کر لیا جائے ایک ایسی کمیٹی کمیٹی بنا دی جائے دونوں سائٹ سے کہ بھئی خاص طور پر کشمیر کو لے کہ یار دیکھیں وہاں سے بھی کچھ جو سکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھیں یہاں سے بھی بیٹھیں اور پورے کشمیر کو لے کہ جہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جونس ہے وہ پراپر جونس ہے وہ دیکھا جائے کہ دونوں سائٹ کے لوگ مجود ہوں اس کمیٹی میں اور دیکھا جائے فیصلہ پھر کیا جائے بلکل ایسی جیسے جی آئی ٹی بنتی ہے جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم بنتی ہے اس میں سارے اداروں کے بندے انوالو ہوتے ہیں تو دونوں سائٹ کے وہاں بندے بیٹھے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہنے کی نہیں ہو تو سکتی ہے سار یہ دیکھیں کہنے کی نہیں دیکھیں دنیا کا کون سا مسئلہ ہے سوہے مسئلہ ہے کشمیر کے جو حال نہیں ہو سکتا یہ ساری ہیں میڈیا ٹاکس اگر آپ ڈیلی آٹھ بجے میڈیا پہ بیٹھ جائیں ڈیلی آٹھ بجے آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں اٹ لیس بیس نیوز چینل ہیں بیس نیوز چینل پہ علیہ دا ٹاک شو چل رہا ہوتا ہے ٹاک شو میں ساری پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں اگر میں انٹرنل معاملہ پاکستان کا بات کروں تو سارے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے مخالفت سے بھرے ویک دوسرے پہ کیچڑو چھال رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ٹاک شو ختم ہوتا ہے تو ٹاک شو کے بعد وہ سارے آپس میں ایک ہوتے ہیں وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کوئی فائدہ نہیں نکلتا کوئی سیلیوشن نہیں نکلتا اسی طرح وہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی آپ ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آپ بٹھانا چاہتے ہیں یا بیٹھتی بھی ہے تو جس طرح ہماری پاکستانی عوام دبائی میں چلی جاتی ہے کسی اور کنٹری میں چلی جاتی ہے وہاں پہ اس کو انڈین ملتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اسی طرح اگر آپ واغاب آرڈر پہ دیکھ لیں واغاب آرڈر پہ جب پریے ڈوری ہوتی ہے تو انڈین فوجی پاکستانی فوجی سے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے مل رہا ہوتا ہے سر کرکٹ کی انہوں نے اگزیمپل دی ہے کہ کرکٹ میں گلے مل رہے ہوتے ہیں گفٹ دیے جاتے ہیں ایون فیٹنس وہ دی جاتی ہے ٹپس دی جاتی ہیں کولی صاحب ابھی ٹپس دے رہے تھے ہمارے پاکستانیوں تو اس میں ان ساری چیزوں میں اگر آپ دونوں اداروں کے دونوں طرف کے لوگ آپ بٹھا دیتے ہیں سپوز کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس کو پریکٹیکل کرنا جو ہے نا وہ برقس ہو جاتا ہے اس کو پریکٹیکل کرنا اصل کام ہے اس کے بیک اینڈ پہ وہی آپ کی والی بات ہے جو اصل جو میجر ایشو ہے جو ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھیں میں حیرت والی بات ہے کہ کیا ایشو ہے ملک 76 سال میں نہ تو یونائٹیڈ نیشن سالف وہ کیوں نہیں سالف کر ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان ون سائیڈ فیصلہ کر دے انڈیا ون سائیڈ فیصلہ کر دے کوئی بیچ کا فیصلہ ہے اگر اس میں بیچ کا فیصلہ کر کے کشمیر کے ایشو کو ریزولف کر کے جس سے کشمیریوں کو فائدہ ہو انسانیت کو فائدہ ہو کشمیریوں کو فائدہ ہو کشمیریوں کی جو ہے وہ نسل پرستی نہ کریں وہاں پہ ان پہ ظلم نہ کریں بربریت نہ کریں ان کو نہ ماریں ان پہ خوراکیں بند نہ کریں